شرم آنی چاہی دیئے اس افسر بے شرم بے سمیر بے غیرت انشان نو شرم آنی چاہی دیئے کچھ شرم آیا آنی چاہی دیئے اس افسر اچھے جیڑا بھی یہ سنجھے بیک میں نالتلق رکھتا ہے انہوں حیانی چاہی دیئے بے تون دیڑھ لکھ تنخواہ لینہ لیا او زالمہ او زالمہ جیڑا بندہ مہینے دی پندرہ حضار تنخواہ لے ریا ہے او زالمہ تون دیکھو رشوت لے ریا ہے رشوت کے دیکھو انہوں لے رہے ہیں جس بیچار دی پانچ سو دیاری ہے بول دیو شرم نہیں آنی بے ضمیرہ بے حیاءہ قدرتعہ کرنا ہے میں رسول اللہ دا غلامہ رسول اللہ دا غلام رسول اللہ دا غلامہ رسول اللہ دا غلامہ انہوں لٹ رہے ہیں بے ضمیرہ میرا ضمیر کتھے چلا گیا ہے پندھ ڈیڑھ لاکھ تینی تنخواہ ایک بندہ پندرہ ہزار ربیہ لے رہے ہیں تو وہ دیکھو رشوت لینڈ لگے ہیں دوپنی مریا سورہ اتنا گند کھاندہ دا چنگا سی اگر دور ہوندہ سلطان صلاح الدین ایوی رضی اللہ تعالی ہوندہ یا محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی ہوندہ یا سلطان ٹیپو دا گر دور ہوندہ زالما تو بکڑیاں چرانیاں سان اینہ دے ورگیاں دے بارے تائدارے کا سور نے فرمایا سی تساں حاج بھی کیتی جاندے ہو غریبان دے لوو بھی پیتی جاندے ہو کھوکے مال یتیمان دا بھیج مسیح تھی جاندے یتیمان دا مال کھول گے دیتی ہے اینہ حاجی صاحب انہیں بھیج آئے دیتی ہے اینا افسر صاحب انہیں بھیج آئے دیتی ہے تاجدارے کسور تاجدارے کسور کئی سال پہلا دس گہنے کئی سلسا کھوکے مال یتیمان دا بھیج مسیح تھی جاندے ہو اور پھٹ دلان دے سیندے نہیں توپیاں سیح تھی جاندے ہو زالما توپیاں سیندے لگے ہیں پھٹ دلان دے سیند او تو اتھے تو زخمی کی تھی انہیں دیکھے فرمایا نفلان تے چوری پھیر دے نہیں دنبے کی تھی جاندے ہو اور پھرمایا زالما اپنے نفل سے چوری پھیر دنبے کرنا تو آسان ہے کہ آجی صاحب نے بکرہ لے ہم رہتے ہو بانشاہ اللہ دینا ہے بکرہ کرنا آسان ہے جانور کرنا تو آسان ہے مشکل کم تے نا کہ اپنے نفل سے چوری پھیرنا میرے آقا علیہ السلام ایک جہاد تو آپ سے ہی آئے سرکار مدینہ علیہ السلام صحابہ جو جب میں غفیر سی سرکار علیہ السلام نے ارشار فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ آسان جنگ جہاد اصغر تو واپس آئے حجی جہاد اکبر کرنے ارکی تھی یا رسول اللہ جہاد اصغر ہے مال اولاد ہر شہر لٹا چھٹی ہے حجی بھی جہاد اصغر میرے آقا علیہ السلام انہیں اشار فرمایا جہاد اکبر اپنے نصد نال جہار کرنا لگا بل دیو اولیاء اللہ کیوں کہا بھی آمنے انہیں اپنے نصد نال جہار دگی اپنے تو تاں فرمایا دا 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 دارے کا سور نے فرمایا تھاٹ دلان دے سیندے نہیں دوڑیاں سیندی جاندے ہو دوڑیاں چھتی جاندے ہو نفس دے چھوئی پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرضانی نیت بولائی بیٹھے ہو نفلانی نیت میتی جاندے ہو نفلانی نیت ماشاءاللہ بیٹھا ختم دبائی ہے ملوشان مفردے ہے ظالمان جڑا ختم دبائی ہے اے دا سکی دے لواری تے باٹی کیونکی سے تو مکرہ دنی چوکنے ہیں جڑا دیبا کر گیا بیٹھا ختم دبائی ہے قسم چکے کہنا پھر مرنال چلو کئی افسران تو میں بھی خواست سکنا پھوٹوں ہیں کھانو پتا نہیں کئی افسران نہیں اوہتے بیچارے غریب بکرے لائے کے کھلو جاندے ہیں جا لے بولیس آلے آنے ہانی ہانی سر سر جی جی سر سر مڑے ہو تو سر دے لگے انگریہ دے پیڑوں کار جی جی سر 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 دے لان نی دینا جی سر سر دے لان نی دینا جو زیبا کیتا زیبا کر دیں ہماری شاہدہ ختم دوا رہے ہیں مولیس آلہ اللہ فلان کھانے دار فلان سرنے مہمد مو دا ختم دوا ہے اب بخشا کے مردون مردون لکھا در لطر مندے پہن دوئے بکرا حرام دے تو بخشا کے در کھے اے تو دا فرمایا پھٹ دلاندے سیندے نائی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفساندے چھوڑی پھیر دینی دنبے کیتی جاندے ہو اور فرداندے نیت بلائی بیٹھے ہو نفلاندے نیت کیتی جاندے ہو اور مروب بلیشانوی دسو کے کچھ کیتی جاندے ہو بلیشاہ فرمادہ مہینوی دسو کیا مقابلہ ملی جاندے ہو اور ساچ دسو مسلمانہ فیصلہ توڑے دے جنہ جنہوں بٹے بٹے بسران نہیں کرتے نہیں کرتے بلو اور رشو بات تو سمی دیندے ہو اینے کیا آجی صاحب بڑے بیٹھے ہو تھا کدر دیتی دینے دینے آگا نہیں دینے چول موڑا ایک نام بہیا دے دے صرف نام بدلے ہے ہے گندی نام بدلے چاں پانے دیتی جاؤ کی دیتی جاؤ چاں پانے دیتی جاؤ ہے وہ ہی نام بدلے صرف نام بدلے ہے بل دیو نام بدلے ہے ادواز سے جڑا ہای عمرہ ہے وہ حلال پیسوں کا ہے حرامدہ نہیں حرامدہ نہیں حلال پیسہ حلال پیسہ اگر اپندہ نجڑا پندہ حلال پیسہ کمانتا ہے نا وہ کہتے غریب انہوں غریب نہیں سمجھے گا وہ غریب انہیں عزت کرے گا کہ کرے گا جیدے اندر حرام پیسہ جائے گا نا وہ کہتے گا میں سرطار دے میں پھنے خاند میں یوں دے میں گھون کیونکہ حرام در پہ حجو چلا گیا میں کہنا کرنی ہے سدھیاں میرے کہنا لگتا ہے گوشہ یا آپ میں کہنا بھئی کرنی ہے سدھیاں مارکے کبر جانے ہیں اسے پوچھیا جانے ہیں تو انہوں گوشہ لگتا ہے بیکاری سدھیاں ہی مانتا ہے میں تا بھئی سدھیاں ہی مانتی ہیں کیونکہ اللہ دے پران نے بھی حق بیان کیتے ہیں مصفہ دے فرمان نے بھی حق بیان کیتے ہیں اسمسان نے بھی حق کی بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ آفتہ نے فرمان دینا ہے جدو دا میں حق نہ لگیا جدو دا میں حق نہ لگیا میرے سارے جوار باجنہ سے گئے ہیں حق بیان کرنا بھی جان تلید رکھنے بندی حق مسلم مواسطہ بھی بندہ جگرہ چاہید ہے بندہ جو کوئی گناہ کر دا ہے نا گناہ کسے غریب کلے جو تو رشوت لیندہ ہے اندر کو سمیر جھوڑ دا ہے اندھا بیمانہ اور ظالمہ کی کر رہے ہیں یہ تا قرآن حدیث سے خلاف ہے لیکن نفس آجند ہوندھا کوئی کا لکھار دو نہیں اپنا امام ہے اینج نہیں